اسلام علیکم پنجاب بھر کے تازہ ترین موسمی صورتحہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں مونسون دوہزار چوبیس کا پہلا مہینہ آپ نے اختتام کو پہنچا جولائی کے مہینے میں پنجاب کے مختلف مقامات پر بارش میں کمی بنی رہی شمالی شمال مشرقی علاقوں میں اچھی بارشیں ریکارڈ کی گئیں اس کے علاوہ جنوبی مشرقی پنجاب کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر اچھے سپیل ہوئے لیکن وسیع پیمانے پر ابھی بھی پہلی پھیلی ہوئی بارش کا انتظار بنا ہوا ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے بادل بغیر برسے ہی گزرتے رہے اور ہلکی پھلکی بارش چند علاقوں میں دیکھنے کو ملی ویسے پنجاب کے اکثر وسطی اور جنوبی علاقوں میں بارش میں کمی بنی ہوئی ہے امید ہے کہ یہ کمی اگست کے دوران مکمل طور پر ختم ہو جائے گی کیونکہ اگست کے ابتدائی دنوں کے دوران اور اس کے علاوہ اگست کے باقی دنوں میں بھی زبردست بارشیں پنجاب کے علاقوں میں برسنے کا امکان موجود ہے اگر نینو تھری پوائنٹ فور کے آج کی ریڈنگ کو دیکھیں تو درجہ حرارت منفی صفر اشاریہ پانچ صفر چار ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگست میں انشاءاللہ لا نینہ فعال ہو جائے گا اور اگست کے دوران اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جس کا نظارہ آپ اگست کے پہلے ہفتے کے دوران کریں گے امید ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے کے دوران جہاں ابھی تک پنجاب میں بارش نہیں ہوئی انشاءاللہ اچھی اور پھیلی ہوئی بارش دیکھنے کو ملے گی اس کا سبب آنے والا ہوا کا کم دباؤ ہے اس کے اثرات پنجاب کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں براہ راست پڑھنے کے امکانات موجود ہیں جس کے سبب اچھی بارشوں کی امید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس وقت ایک لو پریشر زون پنجاب سندھ کے علاقوں پر بننے جا رہا ہے جس کے سبب بھی امید ہے کہ پنجاب کے اکثر مقامات پر اچھی بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی برحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی آج شام رات سے کل کے دورانیے میں ہمیں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، کلرسیدان، کلرکہار، کہوٹا، بارہ گوہو، اٹک، حضروں، حسن، عبدال، تلہ گنگ، وادی، سون، میاواری، کندیاں، جنڈ، کالا باغ، خشاب، ہڈالی، نور برثل، چکوال، چاوری، اچالی، جیلہم، پن، دادن خان، ٹیکسلا، اس کے علاوہ، کندوال، بھلوال، ملکوال، سرگودھا، سلامالی، چھوٹا، سائیوال، منڈی، بہاودین، خاریاں، گجرات، سیارکوٹ، وزیر آباد، حافظ آباد، گجران والا کاموکی، شیخ پورا، ننکانا صاحب، سانگلہ، ہلکسور، پتوکی، لاہور، نارو وال، شکرگر، زفر وال، پسرور، مرید کے لالا موسر کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں یاد رکھیں ان علاقوں میں دو اور تین اغاست کو بھی بارش کا امکان موجود رہے گا بات کیجئے یہاں پر بھکھر، کلورکوٹ، دلے والا، چینیوٹ، فیصل آباد، سمندری اس کے علاوہ اکارا کے علاقوں کی توبہ، ٹیک، سنگ، پیر، محل، جھنگ، اٹھارہ ہزاری، شورکوٹ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی یکم اور دو کی درمیانی شام رات سے انشاءاللہ تین اغاست کے دورانیے میں یہاں پر بھی اچھا سپیل دیکھنے کو ملے گا اور اچھی بارش ریکارڈ کی جائے گی بات کریں یہاں پر علیہ فتی پور، چوک آزم، تونسہ شریف، وہبہ، جھوک، بودو، ڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ کوٹ ادو دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی علاقے جتنے بھی ہیں ان علاقوں میں امید ہے کہ دو اور تین اغاست کے ساتھ ساتھ چار پانچ چھے اغاست کے دوران بادل بنیں گے اور کئی مقامات پر اچھی بارش ریکارڈ کی جائے گی اگر ہوا کا کم تباہ براہ راست متاثر کرتا ہے تو ان علاقوں میں موسرہ دار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی فورت، منروسخی، سرور، چوٹی، بالا، چوٹی، زیریں، باٹی، کیسرانی کے علاقے بھی قابل ذکر رہیں گے راجن پور، جام پور، داجل، رجحان، رحیم یار، خان، خان پور، سادق آباد، بہاول پور، اچھ شریف، زہر، پیر اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر ہیڈ پانجناد، ہیڈ راجکان، لیاقت پور، احمد پور، شرکیہ، منڈی، جزمان، فورت، عباس کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ لودھران، مزفرگڑ، علی پور، جوتوئی اس کے علاوہ بات کریں چوکسرور شہید، ملتان، جلال پور، پیر والا، کبیر والا، شوجہ باد، دنیا پور، لودھران، کہہ روڑ پکا، شہر سلطان، ویہاڑی، میل سی، چیچہ، وطنی اس کے علاوہ خیر پورٹامے والی، خانے وال، دنیا پور، جہانیاں کے علاقے شامل ہیں، میاں چننو، بہاورنگر، رنگا بھونگا، حرونہ بار، پاک پتن، کبیر والا، عارف والا، بورے والا کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی دو اور تین اگست کو بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں کہیں ہلکی، کہیں تیز تو کہیں موسردار سے شدید بارش ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے اسی طرح جنوبی پنجاب کے ان تمام علاقوں میں چار پانچ اور چھے آگست کے دوران بھی بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے یاد رکھیں اگر ہوا کا کمدبہ و برہ راست متاثر کرتا ہے یا راجستان کے مغربی علاقوں تک پہنچتا ہے تو بہاولپور، رحیم یار خان، خانپور، سادی کا بعد یہاں پر ابھی تک کئی علاقے ایسے ہیں راجنپور، چامپور کے علاقے، علیپور جتوئی یہاں پر کوئی بڑا سپل نہیں ہوا امید ہے کہ اس دورانیے میں اچھی بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی بات کریں تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر کی تو اس وقت بھی پنجاب کے مختلف مشرقی پٹی کے ساتھ ساتھ کوئی سلمان سے منحقہ علاقوں میں یہاں پر بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لاہور کی علاقوں سے بھی چند ایک مقامات پر بارش پڑھنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہاول پور، بہاول نگر، پاک پتن کی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے بہاول پور کے چورستان پٹی یہاں شامل ہے یہاں پر بادل بننے بارش کا امکان موجود رہے گا دنیا پور اور راز پاس کے علاقوں کے علاوہ یہاں پر لوکل ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے جو چند کلومیٹر پر محیط رہی ہے لیکن وسیع پیمانے پر اس کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملی اس طرح وسطی پنجاب اور خطہ پوٹوار کے علاقوں میں بھی ڈیویلپمنٹ موجود ہے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے مگر یاد رکھیں جیسے ہی مغربی سلسلے کے انٹریکشن ہوگی منسون ہوایں پہنچیں گی طرف اوپر کی طرف پہنچ چکی ہے تو امیر کی جا سکتی ہے شام رات سے کل کے دوران یہ میں ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر بادل بنیں کہیں ہلکی کہیں متدل تو کہیں تیز سے موسردار بارش دیکھنے کو ملے اور ان علاقوں میں اگلے تین سے چھ دنوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا امکان موجود رہے گا